آج کی ویڈیو میں تمام پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے حکومت پاکستان کے جانب سے تمام مرد اور خواتین کے لیے ایک نئی کرزہ سکین کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ تک جو کرزیں ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر خواتین جو ہیں ہم ان کو بہت زیادہ انکاریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائے کریں ماضی میں جو خواتین کو کرزہ جات ملے ہیں ان کی شراغ کم رہی ہے ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو اس ایکسس ٹو کیپٹل کے لیے جو پانچ لاکھتا کرزہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا جو پندرہ لاکھتا کرزہ ہے اس میں پانچ فیصد جو ہے وہ صرف پانچ فیصد کے اوپر ہے آج جو کائیبور ہے وہ تقریباً سولہ فیصد کے اوپر ہے تو باقی جتنا بھی انٹریسٹ ہے وہ گورمنٹ اٹھائے گی بینکس کے ساتھ رسک شیرنگ بھی گورمنٹس کرے گی ہے جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کرزوں کا استعمال کریں آٹھ سے نو سال تک جو ہے وہ اس کی ریپیمنٹ ہے جو کہ بہت ان کرزوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو کرزے دیے جائیں گے پرائم منسٹر یوت پروگرام کے افیشل پیج اور ٹویٹر پیج پر اس بارے میں پوسٹ جاری کر دی گئی ہیں اب آپ پانچ لاکھ پندرہ لاکھ اور پچتر لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں آپ حکومت سے ذاتی زمانت پر پانچ لاکھ روپے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پندرہ لاکھ اور پچتر لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں جو نہائیت آسان شرائط پر آپ کو دیا جائے گا اس کرزہ سکیم کے لیے خواتین بھی کرز اپلائی کر سکتی ہیں اس سکیم میں خواتین کا کوٹہ پچیس پرسنٹ رکھا گیا ہے تاکہ ایسی خواتین جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں یا اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتی ہیں وہ بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اس سکیم میں مردوں کے لیے پچتر فیصد کوٹہ رکھا گیا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات کہ پانچ لاکھ کرز پر کوئی سود نہیں ہوگا ایسے پاکستانی جو بے روزگار ہیں اور اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت پاکستان سے کرز لے سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سود کے اور حکومت کے اس اکسام کا ثبوت سٹیٹ بینکی ویب سائٹ پر بھی تذکیاب ہے اور اب تک حکومت کو بیشمار در فاتح بھی ملنا شروع ہو چکی ہیں اس سکیم کے تحت پانچ لاکھ کرز بینا سود کے ملے گا جبکہ پندرہ لاکھ روپے کرز پر پانچ فیصد مارکہ پیا سود ہوگا اور پچھتر لاکھ روپے کرز پر سات پسند مارکہ پیا سود لیا جائے گا اس سکیم میں اکیس سال سے پنتالیس سال تک کے عمر کے افراد اپلائی کر سکتے ہیں ایک نوجوان ایک یا زائدہ سے زیادہ دو مرتبہ کرز لے سکتا ہے پانچ لاکھ تک کرز لینے پر تین سال کے برابر ایک ساتھ میں واپسی کرنی ہوگی اور زراد سے وابستہ افراد کو ایک سال زیادہ دیا جائے گا پندرہ لاکھ یا پچھتر لاکھ کرز کی واپسی آٹھ سال میں کرنی ہوگی یہ کرز کسی بھی سیکٹر میں کام کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں جبکہ سٹیٹ بینک کی طرف سے تمام کمرشل اور اسلامی بینکوں کو بھی یہ کرز دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اس سکیم میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ صرف آن لائن اپلائی کریں گے آپ کے سامنے ویب سائٹ کے اوپر اپلائی فالون کا بٹن ہے جس پر کلک کریں نیا پیج آ جائے گا یہاں چند ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان ہدایات کو اور سے دیکھیں اور پڑھ لیں سٹیٹ بینک کے مطابق درخواست کا پروسیسنگ ٹائم پنتالیس دن ہے اور درخواست فیس سو اور پہ لی جائے گی اس میں نادرہ ویریفکیشن فیس بھی شامل ہوگی اور یہ فیس ناقابلے واپسی ہوگی فارم میں پہلے شناہتی کارڈ نمبر لکھیں گے پھر شناہتی کارڈ ملنے کی طریقے لکھیں گے اس کے بعد سرچ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے شناہتی کارڈ کی جانچ پر تال کی جائے گی اس کے نیچے یوزر مینویل کا بٹن ہے اس کو کلک کر کے اس کو غوث سے پڑھ لیں اس میں تمام ہدایات اور تفصیلات لکھی گئی ہیں اس کے بعد سرچ پر کلک کریں گے